یہ بارہ ستمبر 1976 کی شام تھی اور فرانس میں پجھڑ کا موسم شہر پیرس کے نواہی ہوائی اڈے لیلور کی فضا میں ایک پرسراریت سی چھائی ہوئی تھی ایسے لگتا تھا جیسے کچھ ہوا ہے یا کچھ ہونے والا ہے کچھ اپرات ٹکٹکی باندھے آسمان کی جانب نگاہ کیے ہوئے تھے آخر ایک جہاز نمودار ہوا پہلے ایک نکتے کی مانند اور پھر بڑا ہوتا گیا لوگوں کی نظریں ایک دوسرے کی جانب اٹھیں اور پھر جھگ گئیں وہ شاید اسی جہاز کا انتظار کر رہے تھے جہاز نے رنوے پر دوڑنا شروع کیا اور بلاخر اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ کر رک گیا فرانسیسی حکومت کے عالی فوجی اور سرکاری افسران آگے پڑھے ایک فوج کا چاک و چوبن دستہ بھی موجود تھا یہ سب مصر کے ایک سابق حکمران کے جست خاکی کا پورے اعزاز کے ساتھ استقبال کرنے پہنچے تھے ناش اتاری گئی فوجی دستے کے ایک نوجوان نے بگل بجائی دوسرے نوجوانوں نے استقبال کے لیے اپنی بندوقوں کا رخ خاص انداز میں موڑا ان کے داہنے پیر ایک ساتھ اوپر ہوئے اور دھمک پیدا کرتے ہوئے ایک ساتھ زمین پر لگے انہوں نے تابوت کو سلامی دی یہ ماضی قریب کے کسی حکمران کا جست خاکی نہیں تھا بلکہ یہ ساڑھے تین ہزار سال قبل کے ایک حکمران کا جست خاکی تھا اس سابق حکمران کا نام رمیسس دوئم تھا لیکن اس کا جست خاکی اب ایک ممی کی صورت میں تھا ممی کو پھپوندی لگ رہی تھی اس کا تدارک کرنے کے لیے یہ فرانس لائی گئی تھی رمیسس دوئم بارہ سو قبل مسیح یعنی تقریباً بتیس سو سال قبل کے اس حکمران کا نام تھا جسے دنیا فیرون کے نام سے جانتی ہے اور یہی وہ حکمران تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برسر پیکار تھا اور اس کی موت سمندر میں ڈوبنے سے ہوئی قرآن مجید کی سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے فیرون ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے تاکہ بعد میں آنے والے زمانے میں ایک نشانی کی علامت بنو اور اس روز فرانس میں اللہ تعالیٰ اس حکمران کی ناش کو مزید محفوظ کرنے کا انتظام کر رہا تھا ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدی آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو شاید آپ اس بات پر یقین نہ کر پائیں مگر یہ سچ ہے کہ انیس سو چھیتر میں فیرون ریمیسس دوئیم کی ممی کو جب مصر سے فرانس لے جایا گیا تو مصری حکومت نے اس قدیم فیرون کے لیے خاص طور پر پاسپورٹ جاری کیا تاکہ وہ فرانس کا سفر کر سکے ریمیسس دوئیم تقریباً بتیس سو سال قبل مصر کا حکمران تھا اور اس کا شمار طاقتور ترین فرائین میں کیا جاتا ہے اسے چودہ سال کی عمر میں ولی اہد نامزد کیا گیا تھا اور تقریباً بیس سال کی عمر میں وہ بادشاہ بن گیا تھا ریمیسس نے اپنے دور میں آسمان کو چھوٹے احرام تعمیر کروانے کے بجائے دریائے نیل کے آس پاس کے علاقوں میں کئی چھوٹی امارتیں تعمیر کروائیں اس نے اپنے مجسمے پہاڑوں کے اندر بہت گہرے کھدوائے تھے اور یہی وجہ ہے کہ مصر کے متعدد تاریخی مقامات پر آج بھی اس کے دیو قامت مجسمیں بڑی حد تک محفوظ حالت میں موجود ہیں مصریوں کا عقیدہ تھا کہ مردے کی روح بھٹکتی رہتی ہے اور کچھ مدت بعد وہ واپس زندہ ہوگی لیکن زندہ رہنے کے لیے اسے جسم کی ضرورت ہوگی اس لیے وہ جسم کو محفوظ کرنے کے لیے اس کی ممی بنا دیتے تھے اور اس کے ساتھ خوب مال و دولت اور کھانے پینے کا سامان بھی دفن کر دیتے تھے تاکہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد روح کو کھانے پینے کی تنگی نہ اٹھانی پڑے مصر میں ریمیسس کی بنائی تعمیرات میں ابو سنبل کے مشہور مندر بھی شامل ہیں ساری زندگی تو ریمیسس نے بہت روب داب میں گزاری مگر فوت ہونے کے بعد اس کے شاہی دب دبے میں کچھ کمی آ گئی نتیجہ یہ ہوا کہ چوروں کو جب بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ ریمیسس کے مقبرے سے لے آتے تھے پروہتوں نے فیرون کو ادھر ادھر کر دیا تاکہ چور ریمیسس دی گریٹ کی شان میں مزید گستاخین نہ کریں پروہت ریمیسس کی ممی کی پٹیوں پر ہی اس شاہی نقل و حرکت کا ریکارڈ رکھتے رہے آخر کار اٹھارہ سو اکیاسی میں ریمیسس دوئیم کی ممی ایک پروہت پینجم کے مقبرے سے دریافت ہوئی اس کے بعد ریمیسس دوئیم کی خوب نمائش کی گئی کبھی کھڑا کر کے دکھایا گیا کبھی ممی کی پٹیاں اتار کر گھمایا گیا بہرحال انیس سو چھہتر میں قاہرہ میوزیم والوں کو پتا چلا کہ بادشاہ صاحب کے اوپر اب جراسین کیڑے مکوڑے اور پھپونڈی نے حملہ کر دیا ہے ان امراض سے ممیوں کو بچانے والے ماہر صرف پیرس میں دستیاب تھے فیرون کو پیرس بھیجنے کا فیصلہ ہوا اب یہاں دو روایات ہیں پہلی یہ کہ فرانس کا اس وقت قانون تھا کہ بندہ چاہے زندہ ہو یا مردہ فرانس میں داخلے کے لیے اس کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری تھا دوسری یہ کہ نپولین کی مصر میں لوٹ مار کے بعد سے مصریوں کی یہ رائے بن چکی تھی کہ فرانسیسی چور اچکے ہیں اور وہ ان کے سب سے بڑے فیرون کو دبا کر بیٹھ سکتے ہیں اس لیے انہوں نے باقاعدہ پاسپورٹ بنا کر ریمیسس کی ممی کو اس پر سفر کروایا تاکہ فرانسیسی حیرہ پھیری کرنے کی کوشش کریں تو مصری ان سے اپنا بادشاہ واپس مانگ سکیں بہرحال جو بھی روایت درست ہے ریمیسس دوئیم کا پاسپورٹ بنایا گیا جس پر پیشہ درج کیا گیا فیرون آجہانی ریمیسس دوئیم کا جہاز پیریس پہنچا اب فرانس کا قانون کہتا تھا کہ بادشاہ خاص زندہ ہو یا مردہ اسے شاہی پروٹوکول ملنا لازم ہے اس لیے پاسپورٹ پر سفر کرنے والے اس مردہ فیرون کو وہی پروٹوکول دیا گیا جو زندہ سربراہان مملکت کو دیا جاتا ہے چند ماہ بعد فیرون کا خاطر خواہ علاج کر کے اسے واپس مصر بھیج دیا گیا یوں تین ہزار برس قبل پیدا ہونے والے شخص کو آج کے زمانے کا پاسپورٹ بنا کر دیا گیا اور اس پر سفر کروایا گیا نیو یارک ٹائمز نے ستائیس ستمبر انیس سو چھتر کو خبر دی قاہرہ کے اجائب گھر سے ریمیسس کی باقیات لانے والے فرانسیسی فوجی تیارے کا فوجی دستے نے استقبال کیا سرسٹھ سال تک مصر پر حکمرانی کرنے والے ریمیسس دوئیم کو لیبور گیٹ ہوائی اڈے پر خصوصی پروٹوکول دیا گیا اس کے بعد اسے پیرس کی کرمنل آئیڈنٹیفکیشن لیباٹری کے چیف فرانزک سائنس دان پروفیسر پیر فرنین سکیلڈی کی زیرے نگرانی پیرس انتولوجیکل میوزیم لے جایا گیا جانچ کے دوران نوٹ کیا گیا کہ اس کے بال حیرت انگیز طور پر محفوظ تھے جو سرخی مائل تھے جلد کی رنگت زردی مائل اس کا قد پانچ فٹ سات انچ تھا جسم پر جنگ کے زخم گٹھیا یعنی جوڑوں کے درد اور داتوں کو کیڑا لگنے سے مسوروں میں سوجن تھی قدیم مصر میں سرخ بالوں والے لوگوں کو دیوتا یا ان کا رشتے دار سمجھا جاتا تھا یہ افراد خدائی کے دعوے دار تھے ریمیسس دوئیم کا تعلق مصر کے انیسویں حکمران خاندان سے تھا وہ شاہ سیتی کا بیٹا تھا اس کی ہنوٹ شدہ ناش انیسویں صدی کے اواخر میں باب الملوک کی وادی کی کھدائی کے دوران دریافت ہوئی یہ ناش ایک چوبی تابود میں رکھی ہوئی تھی اس پر تین کتبوں پر کندہ نشان تھے اس پر بعض ماہرین آثار قدیمہ کو شک تھا کہ یہ کس کی لاش ہے اس شک کو دور کرنے کے لیے میپیرو نے اوپر لپٹے ہوئے کپڑے کو ہٹایا اور ناش کے سینے پر روشنائی سے لکھا ہوا کتبہ دیکھا جس نے سارے شکوک دور کر دیئے کہ یہ ریمیسس دوئیم کی ہی ناش ہے اٹھارہ سو اکیانوے سے پہلے اس دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا تھا کہ خدایی کا دعویٰ کرنے والے فیرونوں کی ناشوں کا کیا ہوا تھا یا ان کی باقیات کہاں ہیں یا کہیں ہیں بھی یا نہیں الہامی کتابوں تورات بائبل اور قرآن میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا تھا کہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل قوم کا پیچھا کرتا ہوا فیرون پانی میں غرق ہو کر اپنی فوج سمیت مر گیا تھا جبکہ حضرت موسیٰ اور ان کے قوم کو پانی نے اللہ کے حکم سے گزرنے کا راستہ دے دیا تھا اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس بارے میں بائبل اور تورات خاموش ہیں لیکن قرآن پاک میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات کہی گئی تھی جس کی کسی کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کا مطلب کیا ہے خود مسلمان بھی اس بات کو پڑھ کر آگے گزر جایا کرتے تھے یہ سمجھے بغیر کہ اس بات کا اشارہ کس جانب ہے سورہ یونس میں فیرون کے مرنے کے بعد اس کا انجام کچھ اس طرح فرمایا گیا تھا پس ہم تیرے بدن کو سمندر سے نکال کر محفوظ کر لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے اٹھارہ سو اکیانوے کو دوسری ممیوں کے ساتھ اسی غرق ہونے والے فیرون کی ناش بھی ملی اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فیرون والی ممی پر جمی نمکیات کی تیہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فیرون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہم کنار کیا تھا یہ بہت پرانا واقعہ تھا اس کی تصدیق کے لیے دنیا بھر کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنستان مصر کی طرف امٹ پڑے مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے کے بعد دنیا بھر کے سائنستانوں نے تصدیق کر دی کہ دوسری سب ناشوں کی نسبت صرف فیرون کی ناش پر ہی سمندری نمکیات کی تہجمی ہوئی تھی اس تصدیق کے بعد اسے فیرون کی ناش قرار دے کر اجائب گھر میں محفوظ کر دیا گیا فیرون کی ممی کو ماہرے ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کیا گیا اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بکائے نے کی تھی مایکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام آزا کا باریک دینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی ناش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنا تھا ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت کی بات تھی اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ ناش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا وہ ایک سائنس دان تھا اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنس دان سے ملاقات کی اس سائنس دان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیات نوے سے بانوے کا ترجمہ لفظ با لفظ سنا دیا فیرون کا خدائی کا دعویٰ اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکال کر اس کی ناش کا ہنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ ناش کا ملنا اور پھر اس کی ناش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا فیرون کی ناش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے لا کر رکھتی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل اور جرائد پر ٹی وی چینلز پر اور آجائب گھر میں عربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے کری اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے عبرت کے لیے سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے ڈاکٹر مورس نے آیات کا ترجمہ سنا تو اسی وقت پکار اٹھا اللہ سچا ہے قرآن سچا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں دوستو آج کے موضوع پر ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ مستقبل میں بھی ایسے دلچسپ اور حیران کن ویڈیوز سے محضوظ ہوتے رہیں